کولیٹن کا آغاز کریں اور اس میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں جماعت اسلامی کا مہنگائی اور کرپسن کے خلاف ٹرین مارچ مرکزی اور مقامی قیادت سمیت کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت خیبر میل ایکسپرس کے شرکہ کا پہلا پڑاؤ ملتان ہوگا سراز الحق مختلف سٹیشنز پر عوام سے خطاب کریں گے پارٹی کارکنان کی مطالبات کے حق میں نارے وازی ٹرین مارچ سپیڈ کو راول پنڈی پہنچ کر احتتام پذیر ہوگا کرپسن کے خلاف ٹرین مارچ مرکزی اور مقامی قیادت سمیت کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت خیبر میل ایکسپرس کے شرکہ کا پہلا پڑاؤ ملتان ہوگا سراز الحق مختلف سٹیشنز پر عوام سے خطاب کریں گے پارٹی کارکنان کی مطالبات کے حق میں نارے وازی ٹرین مارچ سپیڈ کو راول پنڈی پہنچ کر احتتام پذیر ہوگا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جماعت اسلامی کا مہنگائی اور کرپسن کے خلاف ٹرین مارچ مرکزی اور مقامی قیادت سمیت کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت خیبر میل ایکسپرس کے شرکہ کا پہلا پڑاؤ ملتان ہوگا سراز الحق مختلف سٹیشنز پر عوام سے خطاب کریں گے پارٹی کارکنان کی مطالبات کے حق میں نارے وازی ٹرین مارچ سپیڈ کو راول پنڈی پہنچ کر احتتام پذیر ہوگا جماعت اسلامی کا مہنگائی اور کرپسن کے خلاف ٹرین مارچ مرکزی اور مقامی قیادت سمیت کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت خیبر میل ایکسپرس کے شرکہ کا پہلا پڑاؤ ملتان ہوگا سراز الحق مختلف سٹیشنز پر عوام سے خطاب کریں گے پارٹی کارکنان کی مطالبات کے حق میں نارے وازی ٹرین مارچ سپیڈ کو راول پنڈی پہنچ کر احتتام پذیر ہوگا اس حوالے سے مزید جاننے کے لیے ہمیں جان کیا ہے آمیر بھٹی نے زیہ آمیر بتائیے ٹرین مارچ کے حوالے سے بلکہ رین مارچ کی رین ورسٹیشن پر اس وقت بری تعداد میں جو جماعت اسلامی کے رہنما ہے اور پارکنان ہے وہ وہاں پر موجود ہے ٹرین مارچ جو ٹرین ہے وہ یہاں پر پہنچ چکی ہے اس کا کافی دیت سے انتظار کیا جا رہا تھا کیونکہ صبح ساڑے آٹھ بجے ٹرین مارچ کی رین ورسٹیشن پر اس میں پہنچنا تھا لگر تین سے چار گھنپے کی یہ تاخیر ہے جس کے بعد جو آلہ قیادت تھی جماعت اسلامی کی اور اس کے ساتھ سے جو کارگوان سے انہیں شدید یہاں پہ انتظار کی عزت میں مبتلا تو انہیں شدید انتظار کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پلا یہاں پر جلسہ بھی ہوا جس میں سینکروں کی تعداد بلکہ ازاروں کی تعداد میں ساتھ سمان یہاں پر موجود تھے اور امیر جماعت اسلام افتراج مجھ سے ہماری خصوص طور پر جس میں انکہ یہ کہنا تھا کہ سورا ریلوے جہاں وہ تباہ پک چکا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں سین سے چار گھنپے ہمارے جو تین مارک جو تبا آت بجے سارے آت بجے آت بجے آت سے روانہ ہونا تھا اب اسے بارہ بجے آت سے روانہ ہو پا رہا انکہ یہ کہنا تھا کہ ہمارے جو تین مارک ہے یہ مہنگائی دودھ اور اسے ملکی معیشت کو تباہ کیا جارہا ہے اس کے کلاف ہے کہ ہم اس کے لئے ان کلاف کے جور پر نکلے ہیں پہلا جن کا پلاو ہے وہ بہاول پر میں ان کا جہاں جہاں بڑے ریلویٹیشن جائیں گے کارکوان موجود ہیں گے وہ وہاں پہ ان کارکوان سے ملکات کرتے ہوئے خدا کرتے ہوئے آجی کی جو منزل وہ یہاں سے روانہ ہوگی ابھی ریلیر کا ریلویٹیشن پر خیبر میں جو تین ہے وہ یہاں پہ پان چکی ہے خیبر میں جو تین ہے یہ ریلیر کا آجے جہاں خانفر کے ریلویٹیشن پر اس کے بعد بیاستر پر کے پھر یہ سکر دنیا جو ریلویٹا ہے اس کو پراہ کرتے ہو ملکات میں پہنچے کی جہاں پہ پہ پہاول پر میں سکرات کے بعد یہ ہے جو اصل یہ ایک نیم پڑا ہوتا ہے وہ ملکات میں ریلیرسیشن پر ہوئے جہاں ملکات کے ریلیرسیشن پر امیرے جبادی اسلامی سکاری محر جو اعلیٰ خیادت ہے تو وہاں پہ پہنچے کی اور سکرات کے بعد یہ ہے جو سکرات کریں گے سالہ کراؤں سے وہ ملکات میں ہوگا اور ملکات میں خوام سے پک صبح پھر سے ملکات میں ریلیرسیشن پر لاہور کے لیے اچھین مارک جہاں روانہ ہو جائے گا لاہور میں پہنچے جہاں اچھین مارک کے چارکلان کے لگے تو وہاں پہ پہنچے میں خوانچے کی رکھڑا ہوگا اور لاہور بیسے میں سکرات کے لیے ہے جیسے سکرات کی کریں گے اس کے ساتھ ہیٹ رہا ہے اچھین مارک کے ساتھ رہا ہے تب ہی ان کے تین دن کا اچھین مارک ہوگا اور تین دن کے ریلیرسیشن پر آخری جائیں گے جو سکرات کریں گے اگر تین دن تک مہنگائی پر کنٹر نہیں پایا جائے تو ہم اپنے اپنے احتجاز کے حوال سے نائمہ کام رہیں گے تین خیفر میں تین میں ایک ایسی تین کی ہوگیا جس میں دونوں اطلاف سے جیتے جو ہے پیراپریشن زوازیں ہیں جس میں اسلامی پاسکتان، رسال پاسکتان، ترنام لکاؤ، مہنگائی کرپشن کی بھی مجیشت کے جلاس سے لارس ہے اس میں گوھر ان کا انتخابی شہانہ پراظی ایسپار سکرات کی جانت سے جائے جائے ہیں امیری جماعت اسلامی سراد یہاں کی تصویر بھی ادیوزہ کی گئی ہے اور مختلف جو تین سے سیکھے ہوتی ہیں اس میں سبتار جو پاسکتی کے لگنے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اپنی نارے بازی جب تلکل ہوتے ہیں وہ بھی مختلف رینیل سیشن سے گھرتی ہو جو بھی تارکان بیشن ہوں ان کا سلائی دیں گی یہ وہ سرین ٹی جو کے ابھی رینیل سیشن پہ پہنچے ہیں ان سے سرادیل حق ابھی موجود ہیں اپنے دارکان بیشن ہوں ان کا یہ کہنا چاہتا ہے کہ انہوں کا جی رینیل سیشن پہ ابھی ہمیں صرف ایک جو دو دی ہیں اس کے بارت سکت بغیر ہم نے سہید ہے اس سے بیعت ہے آگے جو جو ہوتے ہیں منزل کی جانب زمانہ ہوتے جائے گی دارکان اور جو ہماری سیادہ دور اس کی پیدا میں ازانتی دست کی جائے 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 گا پرکر ہماری آخری پڑا ہوگا تھی ان کا یہ چیئے ہیں انہوں نے دکھتا ہے انہوں نے آخری کتاب کرنا آخری کتاب میں انہوں نے جانب زمان کو اگر تین دن میں حکومت میں مہجائی پر سنٹر نہیں کیا تو ان کا عدوہ احتجاب کے وقت لاہنہ سامنے آئے گا چیک ہے اب اربیٹی یہ بھی بتائے گا کہ ریلوے سیشن پر کارکنان کافی موجود ہیں کیا کہنا ہے ان کا اور کیسا جو سو حروس ہے جماعت اسلامی کے کارکنان کا یہ صبح 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 رہی جو کارکنان تھے وہ رہی مہتا کہ ریلوے سیشن پر کافی تعداد میں پہنچ رہتے ہیں ان کے ہاتھوں میں جو ہے پارٹی کے جنرے تھے اور نارف حاضی کا ایک سسرہ بھی جاری تھا کیونکہ ان کے لیڈر تھے سراج اللہ انہوں نے یہاں پہ پہنچنا تھا ان کے شاندار اس کے اطبال جوال سے دوشت جذبت ہوا دیکھنی تھا لیکن اس نے ساتھ ساتھ جب تین تین سے چار سنٹے کی تاثر سے پہنچیں تو مسافروں کو ریلوے سیشن پر بہت زیادہ پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا کیونکہ یہاں پہ ایک تو واسنگ کے مسائلہ اس کے ساتھ مسافروں کو ریلوے سیشن پر پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے آمیر بھٹیس شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے